ہلو فرینڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت بہترینی سا ناشتہ تو اس ریسیپی کو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے میدے سے یہ ناشتہ بہت اچھا اور بہت سوفٹ ایک اچھا سا سپیشل سا اس میں آئے گا تو یہاں پہ میں نے میدہ کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ گنھوں کاٹا کا یوز کر سکتی ہیں لیکن میدے سے بنائیے گا بہت اچھی سی یہ ریسیپی تیار ہو جائے گی تو ایک کپ میدہ لیجئے گا تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیجئے گا آدھا کپ یہاں پہ میں نے دہی کا یوز کیا ہے دہی سے یہ میدہ جو ہے اچھے سے ہم اس کا دو لگائیں گے ٹھیک ہے تو جس طریقے سے ہم بھٹورے بناتے ہیں بھٹورے کا جو کتنا سوفٹ پن آتا ہے نا بھٹورا تو اسی طریقے کا یہ بہترین سا یہ ریسیپی تیار ہوگا تو دہی یوز کر لینا ہے اور اچھے سے میکس کر لینا ہے تھوڑی بہت ضرورت اگر پانی کی پڑی نا تو تھوڑے تھوڑے اس میں چھلکاو ڈالیے گا اور اس کا ایک دو تیار کر لینا ہے تو اس کا دو جو ہے نا بلکل سوفٹ دو ہمیں تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اچھے سے گوتھ لیجئے گا اور تھوڑا تھوڑا پانی کو چھلکاو کرتے ہوئے اس کا دو ہمیں تیار کر لینا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کا دو میں نے تیار کر لیا یہ دیکھیں کتنا گیلا ہے مطلب کہ کتنا سوفٹ ہے نا تو اس طریقے سے آپ اسے گوتھ لیجئے گا اور اسے نا آپ رکھ دیجئے ریشٹ پہ جب تک ہم اس کے فیلنگز کو تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے چلتے ہیں گا اس کی طرف تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کڑھائی میں ایک چمچ آئیل ڈالا ہے یہ ویجیٹیبل آئیل ہے تو یہاں پر اب دیکھیں آئیل کو پہلے اچھے سے گرم کر لیجئے گا اب یہاں پر میں نے 5 سے 6 پیس لیسن کی کلیاں لیتی 1.5 انچ کا ادرک کپی سے اور دو ہری میچ کو بلکل سبی کو میں نے بارک چاپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے جتنا بارک کٹنگ کر سکتے ہیں اتنا بارک ڈالیے گا اور ان سب چیزوں کا بہت بڑیا سا اس میں فلیور آتا ہے ضرور سے ایٹ کر لیجئے گا آپ اگر ادرک نہیں کھاتے ہیں تو ادرک کو اسکیپ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بینا ادرک کے بھی آپ اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے اب یہاں پر ایک پیاز میں نے اس طریقے سے لمبے لمبے سلائز میں میں نے کٹ کر لیا تھا اور اس کے لچھے جو ہے اس طریقے سے کریں گے بلکل نکل کے باہر آ جائے گی بس اسے ہلکا فلکا ہمیں میکس کر لینا ہے گیس کا فلیم نہ بلکل ہائے رکھنا ہے جتنا بھی پروسز ہمیں کرنا ہے بلکل ہائے فلیم پر ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہ ہاف پول یعنی یہ ہاف کٹ کر کے میں نے شملا میج کو لمبے لمبے سلائز میں میں نے کٹ کر کے ڈالا ہے یہاں میں نے ایک بڑے سائز کا ہمارے پاس گاجر تھی تو میں نے اس سے بھی لمبے لمبے سلائز میں 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 نے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ضروری بات اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سبزی نہ ہو جیسے کہ میں ڈال رہی ہوں یہاں پر کوئی ایسی سبزی آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا مٹر بھی ڈالا ہے تو مٹر کو میں نے تھوڑا سا پہلے پانی میں بوائل کر لیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو سکے گا سوفٹ کرنے کے بعد ہی اس میں آپ ڈال دیجئے گا تاکہ اس کا جو ہے بہت ہی تھوڑا سا یہ گنلے میں ٹائم لگتا ہے تو اب اس سے اچھے سے پہلے مکس کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پتہ گو بھی میں نے لیا ہے تو یہاں پہ دو بول میں نے پتہ گو بھی لیا ہے پتہ گو بھی تو ایسا مطلب کہ یہ کم کونٹیٹی میں ہو جائے گا تو آپ دیکھتے رہیے گا تو یہ اسے اچھے سے پہلے مکس کر لیجئے گا اس کا فلم ہائے رکھنا ہے میں بار بار بتا رہی ہوں آپ کو تاکہ اس کا جو گرنچپن ہے بلکل بنائے رکھنا ہے اور بلکل اچھے سے ہمیں اسے مکس کر لینا ہے زیادہ ہمیں اس کو پکانا نہیں ہے سوفٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلی الٹ پلٹ دیتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے دو ایک منٹ نہ پکا لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ پکانے کے بعد دیکھیں پتہ گو بھی بہت اچھے سے سکڑ گئی ہے اور بلکل کم کونٹیٹی میں بھی بند کر تیار ہو جگئی ہے تو اس طرح کے سے آپ کو اس طرح کے سے چلا لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں پھر ملے کے ٹیمنا نمک تھوڑا سا اور کالی میرچ کا پودر ضرور سے ڈال دیجئے گا اور اسے بوال کر لکر نکال لیجئے گا تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اس کے ریشن نکال لیجئے گا اس طرح کے سے جس طرح کے سے میں نے نکالا ہے تو اسی طرح کے سے نکال کر کے اس میں پھر ڈال دیجئے گا تھوڑے بہت اس میں جائیں گے مسالے جیسے کہ یہاں پہ میں نے authors پھر ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا ڈال دیجئے میرچ پودر تھوڑا سا کالی میرچ کا پودر تھوڑا سا بونہ وزیرا پودر اور یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا چکر مسالہ میں نے ڈال دیا ہے تاکہ اس کا فلیور ایک اچھا سا آئے گا آدھا چمچ ڈال دیجئے آپ resentment oregano oregano zurore یہاں اوریگانو ڈال کر دیکھیں گا بہت ہی تیشٹی بنتی ہے اب اسے اچھے سے میکس کر لیجئے گا چلیے یہ اچھے سے میں نے میکس کر لیا ہے ابھی یہ بنی نہیں ہے ابھی اسے ہمیں ایک ٹینگی فلیور بھی دینا ہے چٹھ پٹا سوادمی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس اگر یہ گرین والی چلی ساوس ہو تو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس شائز وانڈ سوس ہو تو آپ یہاں پر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک سے دو چمچ آپ یہاں پر ڈال دیجئے گا میں نے یہاں پر لڑ چلی سوس میں نے یوز کیا ہے تو دو چمچ میں نے ڈال دیا ہے اور دو سے تین چمچ آپ یہاں پر ڈال دیجئے ٹومیٹو کے چپ اس سے جو نہ اسے ایک ٹینکی سا فلیور آئے گا اور وینیگر اگر آپ کے پاس ہو تو آدھا چمچ وہ بھی آپ ڈال دیجئے گا ویسے نا سوس میں وینیگر ہوتے ہیں اس لئے میں نے نہیں ڈالا ہے اور اگر آپ کو چاہیے اگر کھٹا پن تھوڑا سا تو آپ یہاں پر نیبو کا جوز بھی آیا ہاف نیبو کٹ کر کے یہاں پر آپ اس کے جوز ڈال سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اور گاس کو آف کر دینا ہے یہ آپ کی چھٹ پٹی جوہ فیلنگز آپ کی بلکل تیار ہو گئی ہے تو اسے نا تھوڑا سا ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا چیز یوز کریں گے تو چیز آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو یا پروسس چیز ہو یا موزریلا چیز ہو کوئی بھی ایسا چیز ہو نا تو آپ یہاں پر ڈال دیجئے گا کیونکہ چیز سے بہت ہی ایک اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور سب ہی کو بہت ہی پسند آتی ہے تو چلی میں نے یہاں پاس یہاں چیز تھی نا تو یہ اس طریقے سے میں یہاں پر اس کو ڈال کر کے اچھے سے میکس کر دے رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ ایک اچھا سا فلیور اس میں آ جائے گا جس طریقے سے ہم سپرنگ رول بناتے ہیں تو اس میں چیز نہیں ڈال دے ہیں لیکن اسی میتھڈ سے یہ جو ہے فلنگز تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے سپرنگ رول بلکل آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیڈز ہو تو آپ سیڈز لے کر کے آپ اسی طریقے کا فلنگ تیار کر کے چکن اور ویچ کو ملا دیجئے اور بہت بہترین سا یہ آپ کے فلنگز تیار ہو جائے گی آپ اسے رمضان سپیشل میں بھی بہت آسانی سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں ڈو کی طرف ہمارا ڈو بلکل ریشٹ کر چکا ہے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے یہ میں نے گوٹ لیا ہے اسے اس طریقے سے اور اب تو دیکھیں بہت چپک رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا آٹا یعنی کی میدہ کو ہی ہاتھ میں لگا کر کے اسے گوٹ لیا ہے اس طریقے سے ہم ایک بال اس کا تیار کر لیتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے کا ہم نے بال تیار کر لیا ہے بلکل روٹی کے جیسا جسی طریقے سے ہم چپاتیاں بناتی ہیں بس اسی طریقے سے ہم اسے بنائیں گے اب یہاں پر تھوڑا سا ہم میدے کی ڈسٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے اب اسے ہم بیل لیتے ہیں تو جس طریقے سے ہم روٹی بیلتے ہیں بس وہی میتھر یہاں پر اپلائے کرنا ہے اسے بیلن کو آپ چلائیے اور اسے بیل دیجئے گا تھوڑی سی آٹے کی مائدے کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے آپ اسے بیلتے ہوئے جائیے اور اگر آپ کو اویل ڈالنا پسند ہے تو آپ اویل سے بھی ڈال کر کے اسے آپ اچھے سے اس کی چپاتی بیل سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طریقے سے میں نے اس کو بیل لیا ہے اب یہاں پر اگر آپ کے پاس چاکو ہو تو چاکو سے کٹنگ کر لیجئے اگر آپ کے پاس پیزر کٹر ہو اگر پیزر کٹر یوز کر لیجئے گا یعنی کہ ہمیں اس کی کٹنگ کرنی ہے میں یہاں پر پیزر کٹر کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت آسانی سے کٹ جاتی ہے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اسے نہ اسکواہ شپ میں کٹنگ کر لینا ہے اس طریقے سے اپسائیڈز کے ایچز اسے ہمیں فیکنا نہیں ہیں پھر سے واپس سے ہم اسے آٹے میں میکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا سمیں گھما لے رہی ہوں ٹرینگل شپ آ گیا اس طریقے سے تو ہم اب کیا کریں گے یہ فیلنگز ہماری تھنڈی ہو چکی ہے تھنڈی جب ہو جائے گی تبھی آپ اس طریقے سے آپ فیلنگز کو رکھئے گا ٹھیک ہے گرم ہی بلکل نہیں رکھئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم فیلنگز ایک چمچ ڈال دیتے ہیں دیر سارا آپ کو جتنا پسند ہو اس طریقے سے یہ بنی ہے بچے لوگ بھی جو ہے ویجنز نہیں کھاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اگر بنائیں گے تو بچے کیا بڑے بڑے سبھی کھانا پسند کریں گے کیونکہ اتنی ہی اچھی لگتی ہے یہ اس طریقے سے ہمیں فول کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے لفافے ہم فول کرتے ہیں بس اس طریقے سے اب یہاں پر دیکھیں اوپر سائیڈ میں تھوڑا سام پانی لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ذرا بھی کہیں پہ کھلنا نہیں چاہیے اب اسے دیکھیں اس طریقے سے ہم رول کریں گے بلکل گول شیپ میں بس اس طریقے سے آپ گھومائیں گے بلکل گول سا یہ شیپ لے لے گا یہ دیکھیں بلکل آسان سے بہت ہی آسان اسے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے فریرز اس طریقے سے آپ کریں گے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے اس طریقے سے اس کو آر شیپ میں ہم کٹنگ کریں گے اس طریقے سے اگر آپ کو کٹنگ نہیں کرنا ہوں اسی طریقے سے فیلنگز کو بھرنا ہوں تو آپ اسی طریقے سے آپ فیلنگز کو بھر سکتے ہیں تو صرف آپ کو فولڈ کرنے کا طریقہ وہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے چیز کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اب یہاں پر ہم تھوڑا سا گھوما لیتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں ہم فیلنگز کو رکھیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ پانیر کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اگر پانیر کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ پانیر کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیجے یا گریٹ کر کے آپ ڈال دیجئے گا تو بھی اچھی لگے گی تو اس طریقے سے ہمیں دیکھیں یہ بلکل لفافی کا ہی شیپ ہمیں دینا ہے اس طریقے سے اٹھائیے اور اس طریقے سے ہمیں اسے پیک کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے اب تھوڑا سا آگی میں ہم تھوڑا پانی ڈال دیں گے لگا دیں گے تو بلکل اچھے سے یہ چپک جائے گی بلکل آسانی سے میں نے بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے ہمیں اسے فول کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی بہتری نسی ریسی پی ہے فرنس آپ ایک بار اس ریسی پی کو ضرور سے اس طریقے سے ہم گھما دیتے ہیں ہاتھوں سے اس طریقے سے گول گول یہ دیکھیں بلکل سپرینگ رول کی جیسا بن جاتا ہے سپرینگ رول میں یہ ہوتا ہے کہ ہم الگ سے سیڈز کو تیار کرتے ہیں اور اس میں ساتھی ساتھ میں ہم بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے بنا لیا تو اسی طریقے سے آپ کو سبھی جتنی بھی پیسز بنانے ہو جتنی بھی تیار کرنے ہو تو آپ کر لیجئے گا اب آئل کو گرم کر لیجئے گا بس آئل کو گرم کر کے میڈیم فلم پر ہی اسے ہم اچھے سے فرائے کریں گے ٹھیک ہے اسے نا ہائی فلم پر بلکل نہیں کیجئے گا نہیں تو اوپر کی لیر بلکل اچھے سے پک جائے گی اور آپ کے یہ جو اندر کی وہ سکھ نہیں پائے گی تو ہم نا اسے کیا کر رہیں گے ہی ہے تو آپ کرنا کیا کہ آپ میڈے میں دو چمچ آئل ڈال دیجئے گا اور نمک ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد پانی ڈال کر کے اچھے سے اسے گوث لے جئے گا اور اس سے ہوگا کیا آپ ناشتے بنیں گے بلکل کرسپی بنیں گے تو آپ جو پسند ہو اسی طریقے سے آپ دو کو تیار کر لے جئے گا جس طریقے سے لیکن ٹیشٹ تھوڑا سا انتر آئے گا زیادہ نہیں آتا لیکن اچھی لگتی ہے یہ دہی والی تو چلیے اسے الٹتے پلٹتے اچھا سا کلر آنے تک اسے آپ اچھے سے فرائے کر لیجئے گا بلکل میڈیوم فلم پر دیکھنے بہت اچھا سا کلر بھی آگیا ہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگ رہا یقین مانیے کھانے میں اتنا ہی ٹیشٹ لگتا ہے بچے بڑے سبی بہت پسند آئے گی بہت ہمارا اچھا ناشتہ تیار ہو گیا ہے اس ریسپ کو آپ کیا نام دیں گے مجھے کون سی ریسپ بنی ہے بلکل کٹ کرنے کے بات ہی آپ پتا چل رہا ہوگا کتنی کرسپ بنی ہے تو یہ دیکھ ہے اور اندر کی فیلنگ یقین مانی بہت ہی تیشٹی کیونکہ چکن ہے اور ویجز ہے اور جو چٹ پٹے سواد میں بنی ہے بہت ہی تیشٹی بہت ہمیزنگ ہے اس ریسپ کو اب چلی مل دیکھ نئی ریسپ کے ساتھ تین کی فر واش تیشتی